دوہزار چودہ کے بعد ایسے چودہ موقع آئے جب مکہ منتری چین کی پرکریہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے عام لوگوں اور خاص کر میڈیا کو چوکایا حالیاں مدر پردیش، چھتیسگر اور راجستان چناؤں کے بعد تو مکہ منتری کی چین پرکریہ کافی سرکھیوں میں رہی تینوں ہی راجیوں میں بی جے پی ہائی کمان نے مکہ منتری چننے میں پندرہ دن سے زیادہ کا سمیہ لگا دیا آخر میں پرچی سسٹم سے ان راجیوں میں مکہ منتری کا چین کیا گیا راجستان میں پرچی سے سی ایم سیلیکشن کا ویڈیو تو سوشل میڈیا پر خوب وائرل بھی ہوا ویڈیو میں بی جے پی کی قدعور نیتا وسندرہ راجے ایک پرچی پڑھ کر مکہ منتری کے نام کی گھوشنا کرتے ہوئی دیکھ رہی ہیں یہ پرچی دلی سے آئے پریوکشک راجنات سنگھ نے انہیں دی تھی راجنات سنگھ کو پرچی کس نے دی تھی یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے ایک انٹرویو میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا نے کہا تھا کہ بی جے پی میں مکہ منتری کا چین ڈیٹا اور بھوشے کے آدھار پر کیا جاتا ہے پارٹی اگلے تیس سال تک کا سوچ کر ہی کسی شخص کو مکہ منتری بناتی ہے بھارت میں سمویدھان کے انوچھے دیک سو چونسٹھ میں مکہ منتری کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے اس کے مطابق ویدھان سبح چناؤ کے بعد بہومت والی پارٹی کے جو نیتا ہوں گے اسے راج پال مکہ منتری منونیت کریں گے مکہ منتری کے سفارش پر ہی کیبنٹ کا گٹھن کیا جاتا ہے سمویدھانک جانکاروں کے مطابق چناؤ کے بعد جس دل کے پاس بہومت ہوتا ہے وہ دل سبھی ویدھائکوں کے ساتھ ایک آپچارک میٹنگ آئیوجید کرتا ہے اسے ویدھائک دل کی بیٹھک کہا جاتا ہے ویدھائک دل کی بیٹھک میں سبھی ویدھائکوں سے نیتا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سرو سمتی نہیں بننے پر ووٹنگ ہوتی ہے اور جسے سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اسے نیتا مانا جاتا ہے ویدھائک دل کی بیٹھک کا بیورا راج پال کو سوپا جاتا ہے اور پھر راج پال ویدھائک دل کے نیتا کو مکہ منتری نیوکت کرتے ہیں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا کے مطابق پارٹی میں سبھی کارکرتاؤں پر گہرائی سے نظر رکھی جاتی ہے جسے مکہ منتری اور منتری بنانا ہوتا ہے ان کے اتحاس ان کی گتیویدھیوں اور ان کی پرکریاؤں پر نظر رکھتے ہیں نڈڈا کے مطابق پارٹی کے پاس اپنے کارکرتاؤں کا ایک وشال ڈیٹا بینک ہے جس کا سمیں سمیں پر ادھین کیا جاتا ہے مکہ منتری کون بنے گا یہ چین پرکریہ چناؤں سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن پتہ آخری میں کھولا جاتا ہے دوہزار چودہ کے بعد چودہ مکہ منتریوں کا چین اسی پرکریہ سے کیا گیا ان میں گجرات میں آنندی بین پٹیل اور ویجے روپانی اتراخنڈ میں تریویند سنگھ، تیرت سنگھ اور پشکر دھامی جھارکنڈ میں رگورداس، یوپی میں یوگی آدی تینات کا نام شامل ہے بی جے پی نے دوہزار چودہ کے بعد گجرات میں آنندی بین پٹیل کو مکہ منتری بنایا تھا پٹیل دو سال تک ہی اس کرسی پر رہ پائی تھی پٹیل کے بعد ویجے روپانی کو مکہ منتری بنایا گیا ویجے روپانی پانچ سال مکہ منتری ضرور رہے لیکن گجرات چناؤں دوہزار اکیس سے پہلے انہیں پت سے ہٹا دیا گیا روپانی ورطمان میں سنگھن میں کام کر رہے ہیں دوہزار چودہ میں ہی بی جے پی کو جھارکنڈ کے ستہ ملی یہاں پارٹی کے نئے چہرے رگورداس کو مکہ منتری بنایا گیا اس وقت ارجن منڈا سریورائے جیسے نیتا سی ایم پت کی ریس میں شامل تھے رگورداس پانچ سال کا پورا کارکال انہوں نے کیا اور دوہزار انیس میں پارٹی کو دوبارہ ستہ نہیں وہ دلا پائے رگورداس پانچ سال کا کارکال پورا کرنے میں سفل رہے لیکن دوہزار انیس میں پارٹی کو دوبارہ ستہ نہیں دلوا پائے رگورداس خود بھی جمشید پور پوروی سیٹ سے ویدھائی کی کا چناؤ ہار گئے کچھ دن سنگٹھن میں رہنے کے بعد رگورداس کو راجپال بنا دیا گیا دوہزار چودہ میں بی جے پی کو مہاراستر کی ستہ بھی ملی پارٹی نے یہاں نتین گڑکری ونوت تاوڑے جیسے دگج نیتاؤں پر دیویند فڑنویز کو توجہ دی دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک شاسن کرنے میں سفل رہے لیکن دوہزار انیس میں اکیلے دم پر پارٹی کو بہومت نہیں دلوا پائے ورطمان میں دیویند فڑنویز گڑبندھن کی سرکار میں اپ مکہ منتری ہیں مہاراستر کی سیاسی گلیاروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فڑنویز ڈپٹی سی ایم نہیں بننا چاہتے تھے لیکن ہائی کمان کے کہنے پر انہوں نے یہ پد سویکار کیا دوہزار سولہ میں اسم کی ستہ میں آنے کے بعد بی جے پی نے سروانند سو نوال کو مکہ منتری بنایا دوہزار اکیس میں سو نوال سے یہ پد لے لیا گیا کہا گیا کہ سو نوال اپنے علاقے میں اچھا پرفارمنس کرنے میں ناکام رہے دوہزار سترہ میں بی جے پی کو تین راجیوں کی ستہ ملی ہائی کمان نے یو پی میں یوگی آدیتنات اتراخنڈ میں تیرت سنگھ راوت اور گوہ میں منوہر پارکر کو مکہ منتری بنایا یو پی کے سی ایم یوگی آدیتنات کو چھوڑ کر باقی کے دونوں اپنا کارکال پورا نہیں کر پائے اتراخنڈ میں تو بی جے پی نے چناؤ سے پہلے تریویند سنگھ راوت کی جگہ تیرت سنگھ راوت کو مکہ منتری بنایا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کی جگہ پشکر سنگھ دھامی کو مکہ منتری بنا دیا گیا ترپورا میں بھی دوہزار اٹھارہ میں چناؤ جیتنے کے بعد بی جے پی نے وپلو دیو کو مکہ منتری بنایا لیکن دوہزار بائیس میں ہی انہیں پت سے ہٹا دیا دیو کی جگہ مانک شاہ کو راجی کی کمان سوپی گئی دوہزار سترہ میں کانگریس نے پنجاب میں سرکار بنانے کے لیے کیپٹین امرندر سنگھ کو مکہ منتری بنایا کیپٹین امرندر سنگھ کو دوہزار بائیس کی چناؤ سے ٹھیک پانچ مہینے پہلے پت سے ہٹا دیا گیا تھا ان کی جگہ چرنجیت سنگھ چننی کو مکہ منتری بنایا گیا حالانکہ چننی سرکار ریپیٹ کرانے میں ناکام رہے چننی خود چناؤ بھی ہار گئے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کو تین راجیوں میں سرکار بنانے کا موقع ملا پارٹی نے مدھپردیش میں کملنات راجستان میں اشوک گہلوت اور چھتیز گڑھ میں بھوپیش بگھیل کو مکہ منتری کی کورسی سوپی کملنات کی سرکار پندرہ مہینے میں ہی گر گئی وہیں گہلوت اور بھوپیش بگھیل پانچ سال بعد چناؤ میں واپسی نہیں کر پائے تینوں مکہ منتریوں کا چین ہائی کمان نے کیا تھا کانگریس نے ادھاکش کے نام سے پرچا نکال کر کرناٹک اور تیلنگانہ میں مکہ منتری کا چین کیا ہے دونوں ہی راجیوں میں اسی سال سرکار بنی ہے جانکاروں کے مطابق ہائی کمان کلچر سے مکہ منتری بنانے کی پرمپرہ کی شروعات کانگریس سے ہوئی جنسنگ کے نیتہ اس کا ویرود کرتے تھے 1977 میں جب جنسنگ کو سرکار بنانے کا موقع ملا تو اس نے مدھ پردیش اور راجستان میں ویدھائکوں کے مدھ کے آدھار پر مکہ منتری بنائے بی جے پی کا جب گٹھن ہوا تو اسے بھی کانگریس والا روگ لگ گیا اور وہاں بھی دلی سے سب کچھ تیہ ہونے لگا حال ہی میں تین راجیوں میں مکہ منتریوں کا چین ہوا وہ بھی بی جے پی ہائی کمان کی پسند ہیں سنگ کا بیک گراؤنڈ بھی ان کے ساتھ ہے پورو سانسد علی انور کے مطابق دیش میں جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ابھی کام کر رہی ہیں وہاں اب آنترک لوگتنتر نہیں بچا ہے وامدلوں کو آپ اپواد مان سکتے ہیں لیکن وہ بھی اب زیادہ پراسنگک نہیں ہے سبھی پارٹیوں میں ایک دو ویکتی ہائی کمان ہیں اور وہی سارے فیصلے لے رہے ہیں پارٹی اور سرکار کے بھیتر انہی لوگوں کو پد دیا جا رہا ہے جو آگے ان کے لیے خطرہ نہ بن جائیں مکہ منتری کا جو چین ہوتا ہے اسے بھی آپ اسی کٹیگری میں رکھ سکتے ہیں